ہمارے سامنے سوال کچھ ایسے لکھا ہوا ہے کہ ایک طرف ہے پانچ بٹا چھے اور دوسری طرف ہے ایک بٹا چار اور ان کے درمیان یہ جمع کرنے کا نشان لکھا ہوا ہے ہمیں ان دونوں کو آپس میں جمع کرنا ہے اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف نیچے چھے لکھا ہوا ہے اور دوسری طرف نیچے چار لکھا ہوا ہے اور کبھی بھی دو کسروں کو آپس میں جمع کرنا ہو تو ان کا نیچے والا نمبر برابر ہونا چاہیے اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے اور کچھ نہیں کام بڑا آسان ہو جاتا ہے سمجھ میں بھی زیادہ جلدی آ جاتا ہے تو ان کو ہم برابر کیسے کریں ان کو ہم برابر کریں گے ان دونوں نمبر کے درمیان سب سے چھوٹا مشترکہ حاصل زرب نکال گے اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ہم چھے اور چار کو ایک ساتھ لکھ دیتے ہیں اور ہم ان کے درمیان ان کے مشترکہ ضربی ٹکرے دیکھتے ہیں کتنے آتے ہیں بھئی دونوں نمبر جفتدد یعنی کہ ایون نمبر ہیں تو دونوں نمبروں کو ہم دو سے زرب دے کر شروع کریں گے تو دو چھے میں جاتا ہے تین مرتبہ اور دو چار میں جاتا ہے دو مرتبہ ہمیں تھوڑا اور نیچے اس کے کام کرنا پڑے گا اب دو سے اگر ہم پھر سے ان کو تقسیم کریں تو دو تین میں تو نہیں جاتا لیکن دو دو میں جاتا ہے ایک مرتبہ تو یہ تین ویسے کا ویسے آ جائے گا اور یہ دو ایک ہو گیا اب ایک کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن اس تین کو ہم تین سے تقسیم کریں گے اب ہمارے پاس دونوں طرف ایک ایک آ گیا یعنی کہ یہ دونوں نمبر مکمل طور پر تقسیم ہو گئے اور جو یہ تین نمبر آپس میں لکھے میں ہیں ان کو ہمیں آپس میں زرد دینا ہوگا یعنی کہ دو بائی دو بائی تین یہ آ جائے گا بارہ تو ہمیں ان دونوں نمبروں کو بارہ کرنا ہے اس بات کو ہم تھوڑا تصور کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں بھئی ایک طرف ہے پانچ بٹا چھے تو ہم نے ایک ڈبا لیا اور اس کے چھے برابر حصے کر دیئے اب پانچ بٹا چھے بولا جا رہا ہے تو پانچ حصے رنگ ہوئے ہیں ٹھیک اسی طرح یہاں یہ ایک بٹا چار لکھاوا ہے تو کوئی ایک ڈبا ہے جس کے چار برابر حصے ہیں اور ان میں سے ایک حصہ رنگ ہوا ہوا ہے اب اگر ہمیں ان دونوں کو جمع کرنا ہوتا تو کچھ سمجھ نہیں آگا ایک طرف ایسے ایک حصہ بن رہا ہے ایک طرف ایسے ایک حصہ بن رہا ہے اگر یہ برابر ہوتے حصے تو زیادہ آسانی سے ہو جاتا تو ہم کیوں نہ انہی کو برابر کرتے یہاں چار حصے ہوئے تھے تو ہر حصے کو ہم تین مزید حصوں میں بار دیتے ہیں تاکہ یہ کل بلا کے بارہ حصے ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ اور بارہ ٹھیک اسی طرح یہاں پہ بھی جو چھے حصے ہوئے تھے تو ہر حصے کو اگر ہم دو برابر ٹکڑوں میں کر دیں تو یہ بارہ حصے ہو جائیں گے ایسے یہاں بھی یہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ اور بارہ اب یہ بارہ بارہ حصے ہو گئے تو اب ان کو جمع کرنا کتنا آسان ہو جائے اب دو طریقے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو تصور کر لیا تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ جہاں ایک بٹا چار تھا وہ بارہ حصہ ہو جانے کے بعد تین بٹا بارہ ہو گیا لیکن اس کو کرنے کا ایک اور طریقہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسے تصور کرنے والے ذرائع نہ ہوں تو آپ کیا کریں گے آپ کو اس کو بارہ بنانا ہے اس چار کو تو چار کو بارہ بنانے کے لیے ہم اسے تین سے ضرب دیں گے اور اگر ہم نے نیچے تین سے ضرب دیا تو ہم اوپر بھی تین سے ضرب دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تین بٹا بارہ ٹھیک اسی طرح اس چھے کو ہمیں بارہ بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس چھے کو دو سے ضرب دینا ہوگا اور نیچے یہ کام کیا ہے تو اوپر بھی یہ کام کرنا ہوگا اوپر بھی اس پانچ کو دو سے ضرب دینا ہوگا تو یہ ہو جائے گا دس بٹا بارہ اور غور سے دیکھا جائے تو یہاں نیچے بھی اس تصویر میں اس ڈبے میں رنگ بے ویس سے کتنے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور دس تو یہ وہی کے وہی دس حصے ہیں جو کہ پہلے پانچ بٹا چھے تھے اب بڑا آسان کام ہے ہمیں اپس میں جمع کرنا ہے اور جمع کرنے کے بعد ہمارا جواب کیا آ جائے گا بھائی نیچے تو بارہ ویسے کا ویسا رہے گا اور اوپر آ جائے گا یہ تین اور دس جمع ہو کے تیرہ اب یہ تیرہ جو ہے بارہ سے بڑا ہے یعنی کہ ایک بے ذابطہ شکل میں ہی ہمارا جواب آ گیا ہے تو اس کو کیوں نہ ہم مقلود قصر کے طور پر لکھ دیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں اس تیرہ کو تقسیم کرنا ہوگا بارہ سے تو بارہ تیرہ میں ایک مرتبہ جا سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس بارہ کو تیرہ سے گٹ آئیں گے اور بقائے آ جائے گا ایک تو ایک مرتبہ بارہ جاتا ہے تیرہ میں جس کی وجہ سے ہم اس کو لکھ دیں گے ایک پورا اور بقائے آتا ہے ایک تو اوپر ایک آ گیا اور نیچے تیرہ آ گیا اور اسی طرح ہمارا جواب بھی آ گیا بڑای آتا ہے بڑای آتا ہے بڑای آتا ہے